اسلام علیکم جی پاکستان ایکسپرٹ کے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے میں ہوں حموظ بیر آج عید الفطر ہے اور میری طرف سے تمام مسلمانوں کو تمام اہلیان اسلام کو عید کی دھیروں خوشیہ مبارک ہو آج عید کا دن تو ہے لیکن انفورچنیٹلی جو خبر میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے وہ کچھ دکھیا ہے کچھ جو ہے نا وہ ہمیں سیڈ کر گئی ہے کیونکہ جو خبر ہے وہ کراچی چڑیا گھر سے ہے اور کراچی چڑیا گھر میں ایک ہتھنی تھی جس کا نام نور جہان تھا نور جہان پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ بیمار تھی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ڈاکٹرز کی جو ٹیمیں ہیں مسلسل اس کا معاینہ کر رہی تھی انٹرنیشنل ٹیموں نے بھی جو ہے وہ اس کا معاینہ کیا اس کے ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے ٹیسٹ میں جو مسائل سامنے آئے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا لیکن انفورچنیٹلی وہ نہیں بچ سکی اور آج نور جہان کا انتقال ہو گیا ہے سترہ سالہ یہ ہتھنی ہے جس کا نام نور جہان رکھا گیا تھا اور نور جہان کا جو ہے وہ آج کراچی چڑیا گھر میں انتقال ہو گیا اور ان کی جو انتقال کی وجہ سامنے آئی ہے اور ان کے جو ایشیوز تھے وہ کیا تھے وہ یہ تھے کہ چونکہ جہاں پر یہ کراچی چڑیا گھر میں رہتی تھی تو وہاں پر کوئی اور بھی ہتھنی تھی تو ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے دوسری حتنی نے اس کو جہاں وہ اٹیک کیا اور اس اٹیک کے دران ان کے جو ہے وہ پیٹ میں ٹانگ لگی دوسری حتنی کے وہ اٹیک ہوا اور اس ٹانگ لگنے کے نتیجے میں خون کا جو ہے وہ ایک لو تھڑا بن گیا جو اندر ہی اندر جہاں وہ جم گیا اور جو ان کے یوٹریس والا جو پار تھا اس حصے میں جو ہے وہ لو تھڑا جم گیا اب اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیور کرنے کی کوشش کی بڑی اس کا علاج بھی کیا گیا لیکن انفرشنیٹلی جو ہے وہ کچھ اس کا جو ہے علاج ہونے سکا پاکستان میں انفرشنیٹلی یہ علمیہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو چڑیا گھر ہیں وہ وہاں پر جو جانور ہیں ان کی کوئی دیکھ بال کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے جس کے وجہ سے بہت سارے جو قیمتی اور نایاب نسل کے جانور جو کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کیے ہوتے ہیں دوسرے ممالک سے ان کی مناسب دیکھ بال نہیں ہو پاتی اور ان کی وہ جو کیر ہے نا لک آفٹر وہ نہیں ہو پاتی ان کو وہ پروپر ڈائیٹ نہیں مل پاتی ان کے لیے وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ان کا ویکلی بیسز پہ منتلی بیسز پہ روٹین بیسز پہ ان کا جو چیک اپ کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں اور اس طرح کی میڈیسنز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے اب یہ جو ہتھنی جس کا انتقال ہوا ہے جس کی دیت ہوئی ہے اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً سترہ سال بتائی جا رہی ہے اور سترہ سال اس نے جو ہے وہ چڑیا گھر کراچی کو سرف کیا سترہ سال تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے جب یہ آئی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اپنا ٹائم اس نے باہر بھی کئی سے پینٹ کیا ہوگا ولیکن ایک پاکستان میں عرصے سے جو ہے وہ یہ فیمس تھی اور اس کا نام بھی جو ہے وہ ایک فیمس جو پاکستانی گلوک آ رہا ہے نور جہان ان کے نام پر جو ہے وہ ان کا نام رکھا گیا تھا تو انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی نور جہان جو ہے وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور the sad thing is that کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ خبر عید الفطر والے دن آئی ہے کیا کہا جا سکتا ہے بس ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں جو چڑیا گھر ہے اس سسٹم کو ہم نے کامیاب کرانا ہے ایک اچھا ریونیو ہم نے اس department سے earn کرنا ہے تو وہ جو جانور جو کہ مہنگی اور نایاب نسل کے ہیں جو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت نایاب ہو چکے ہیں تو ان کی ہمیں proper جو ہے وہ دیکھ بال کرنی ہوگی ان کی look after کرنی ہوگی ان کا proper treatment کرنا ہوگا ان کا proper جو ہے وہ medical test جو ہے وہ monthly basis یا weekly basis جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیں تاکہ یہ جو ہمارا ایک system ہے نا جہاں سے ہمیں revenue آتا ہے یہ ہمارا بحال رہے اور چڑیا گھر سے ہمیں ایک اچھا خاصا revenue جو ہے وہ آتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گرمیوں کے چھٹیوں میں یا جب بھی کوئی چھٹیوں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے افراد جو کہ لاہور کراچی یا اس طرح بڑے شہروں سے نہیں ہوتے چھوٹے شہروں سے ہوتے ہیں تو وہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے رشتے داروں کے ہاں جو ہے وہ جب جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں کراچی جاتے ہیں تو ان کی دیگر wishes میں سے ایک wish یہ بھی ہوتی ہے کہ چڑیا گھر جایا جایا اور وہاں پر جایا ہوئے جانوروں کو دیکھا جائے لیکن unfortunately اگر اسی طرح حال رہا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا department ہے نا وہ بہت جلدی یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم اپنے جانوروں کی proper look after نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آپ ضرور گا کر سکتے ہیں کہ جانوروں کی دیکھ بال کے لیے حکومت کو کس طرح کے دمات کرنے چاہیے کوئی suggestion آپ کے پاس ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ